اللہو 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 یہ کتنا لوگوں کے درمیان یہ سوال ہوتا ہے کوئی مزید جمکران جاتا ہے کہ تو کوئی مزید سہلا جاتا ہے اور کیا چاہتا ہے کہ زمانے کے امام کا دیدار ہو جائے کوئی دعا معلوم ہو کوئی وظیفہ معلوم ہو کہ جیسے انسان انجام دے چالیس دن انجام دیتا وہ نظر آتا ہے مسلسل انجام دیتا ہے کہ چاہتا ہے کہ زمانے کے امام سے ملاقات ہوں ایک ایسا ہی نجف اشرف میں رہنے والا شخص شیخ عباس کمی اپنی کتاب احسن المکال کے وولیوم ٹو میں شیخ عباس کمی جنہوں نے کئی کتابیں لکھی اور ان کا نام کسی بھی اعتبار سے مجہور اور غیر معروف نہیں ہے ہم میں سے کوئی اگر شیخ عباس کمی کو کسی حوالے سے نہیں جانتا تو کم سے کم اس حوالے سے جانتا ہے کہ اہل بیت کا ماننے والا اگر اہل بیت کی جانب سے آنے والی دعاوں کا متعلیہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے معروف کتاب کا نام مفاتی الجنان کیا اخلاص تھا اس شخصیت میں اور کیا خلوص کے ساتھ کتابوں کی کئی کتابیں لکھی گئی دعاوں کی شیخ عباس کمی ہزار سال پرانی شخصیت ہے آٹھ سو سال پرانی شخصیت ہے سانسو سال پرانی شخصیت ہے شیخ مفید چوتھوی صدیجری کی شخصیت ہے عزیزان محترم اس کے بعد اللہ محلی ساتھوی صدیجری کی شخصیت ہے اتنے پرانے نہیں ہیں شیخ عباس کمی کب کے دور کے اسی صدی کے دور کے سانٹھ پچاس سال پہلے جن کا انتقال ہوا نجف اشرف میں امیل کائنات کے رواق کے اندر ایک جگہ پر ان کا اور ان کے استاد سکت الاسلام ہے حاج نوری کی قبر مبارک موجود ہے یہ پچاس سال کے اندر انہوں نے جو کتاب لکھی وہ اتنی معروف ہو گئی کہ اس سے قبل کی کتابیں گویا ہمارے ذہنوں میں ہی نہیں ہیں اگرچہ کہ بڑی سے بڑی دعا کی کتاب بوجود ہے مگر یہ اخلاص ان کا ایسا تھا کہ ساری دنیا عالم میں کسی روزے بے چلے جائے کسی امام بارگاہ بے چلے جائے آپ کے دعاوں کو کوئی کتاب ملے نہ ملے مفاتی الجنان کی کتاب ملتی ہے لیکن انہوں نے ایک یہی کتاب نہیں لکھی تھی ایسے محدث تھے کہ جب ایک مرتبہ ان کا بیٹا بیمار ہو گیا اتنی روایتوں کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا کہ اس ہاتھ کی کرامت پہ انہیں اتنا یقین تھا کہ اس دوائی میں جو اپنے بچے کو پلانی تھی اپنی انگلی کو ایک مرتبہ ڈال کے گھماتے کہتے ہیں کہ ان انگلیوں سے اتنی روایات اہل بیت علیہ السلام کی لکھی ہے کہ اگر اس میں خدا نے شفاہ رکھ دی ہو تو تاجب نہیں اور اپنے بچے کو پلا دیتے ہیں یہ شیخ ابباس کمی شیخ ابباس کمی کئی کتابیں لکھی منازل آخرہ صفینت البحار ایک کتاب لکھتے ہیں آسن المقال اردو ترجمہ ہو گیا ہے اور اگر واقعا کوئی معتبر اور موسک اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر کتاب اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے اور اسے پڑھنا چاہتا ہے اپنے بچوں کے لئے واقعا ایک صحیح میراز کے طور پر گھر پر رکھنا چاہتا ہے تو اس کتاب کو لے کر رکھیں عجیب انداز سے شیخ ابباس کمی نے پہلی معصوم سے لے کر آخری معصوم ہستی یعنی زمانے کے امام تک ہر ایک کی سیرت لکھی ہر ایک کی موجزات لکھے ہر ایک کے علم و کمالات کا تذکرہ کیا ہر ایک کے دور کے ظالم بادشاہوں کا تذکرہ کیا ان کی اولادوں کا تذکرہ کیا آپ جو مزارات پر جاتے بہت سارے آئمہ یہ اولادوں کی قبر پر جاتے اور ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اکثریت کی جو مشہور مزارات ہیں ان سب کے بارے میں شیخ ابباس کمی نے ان کی ہسٹری کو نقل کیا اس کے بعد پہلے خلیفہ سے لے کر یعنی بنو فاطمہ تک کے تمام خلفہ کے حالات اور اس دور کا تذکرہ کیا بڑی تفصیلی دو والیوم کی کتاب ہے اس میں دوسری والیوم میں زمانے کے امام کی سیرت میں ان لوگوں کے حالات کو لکھے گے جن کی زمانے کے امام سے ملاقات ہوئیں ان میں سے ایک روایت کو نقل کرتا ہوں کہ ایک شخص نجف کے اندر بڑا خوش یعنی اپنی خوشی رکھتا تھا کہ زمانے کے امام سے ملاقات ہو جائے کوئی عالم بھی نہیں تھا بس ایک عام سا مومن تھا اور چالیس بدھ مزید سہلہ جانے کا عمل انجام دے رہا تھا وہ مزید سہلہ کے جو زمانے کے امام کی زمور کے بعد ان کا گھر بنے گی جہاں سے امام فائنینس کا سارا کا سارا سیٹ اپ چلا رہے ہوں گے جو مزید سہلہ کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ ہر نبی اور نبی کے وسیع نے اس مقام پہ آکے نماز پڑھی جناب عدریس کا مسلح یعنی حضرت نو علیہ السلام کے پوتے کا مسلح اس مقام پہ موجود ہے اور پھر اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام اور امام سادق کے مسلح تک یعنی اتنی قدیم مزید ہے اور اسی مزید میں وہ جب چالیسوی بدھ کو آ رہا تھا اس کا بڑا باپ تھا پورا دن خدمت کیا کرتا تھا اتنا زیادہ مجبور اور معذور تھا کہ اسے بیعت الخلا اور واش روم جانے کے لئے بھی اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا پانی کا بندوبست کیا کرتا تھا طہارت کروایا کرتا تھا لیکن اپنے والد سے ایک درخواست کر رہا تھا کہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں اور میں اس پر نفقت راضی ہوں اپنا فخر افتخار سمجھتا ہوں آپ مجھے صرف اتنی اجازت دے اجازت لے کر کہ میں بدھ کے دن شب مزید سہلا جاؤں گا اتنی تاخیر اگر اس وجہ سے آپ کو کوئی حاجت یا کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ مجھے معاف کیجئے گا بیٹا باپ سے اجازت لے کر مزید سہلا جایا کرتا تھا رات گزارتا فجر پہ آ جایا کرتا تھا چالیس بھی بودھ کو جا رہا تھا اور یہی سوچ کے جا رہا تھا کہ آج تو چالیس بھی بودھ ہے یہ وظیفہ اگر واقعاً کامل ہے اور سچا ہے تو آج میری زمانے کی امام سے ملاقات ہوگی اسی سوچ و خیال کے اندر کہ آج بھی افراد جو کوفے سے نجف جاتے کتنا فاصلہ ہے یا پیڈل جایا کرتے تھے نجف ایک سہرا تھا کوفہ شہر تھا مسجد سہلا کے اندر نہیں موجود ہے کوفے کے اندر وہ نجف سے چل کر کوفے تک آ رہا تھا چلتا چلتا جب ایک سناٹے میں بیابان میں پہنچا ایک سواری کو آتے ہوئے دیکھا جس نے چہرے پہ نکاب ڈالی ہوئی تھی وہ ڈر گیا کیونکہ وہاں پہ نارمل تھا کہ سہرا میں اس طرح سے ڈاکو آکر لوٹ لیا کرتے تھے جتنا وہ اس سے اپنے آپ کو اندھیرے میں دور رکھ کر کہ اس کی نگاہ نہ پڑے دور ہونا چاہ رہا تھا اتنا ہی وہ شخص قریب ہو رہا تھا بس وہ بہت قریب آ گیا اور یہ خوف سے ایک مرتبہ ساکت ہو کر کھڑا ہو گیا اس آنے والے شخص نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ تمہاری جیب میں کیا ہے خوف کے مارے اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں جبکہ اس نے اپنی جیب میں کشمش رکھی ہوئی تھی اور انہی کشمش کو وہ رات میں اپنی رات گزارنے کے لئے استعمال کرتا تھا بھوک کی وجہ سے کہ کچھ ایسا نہ کھانا پڑے کہ جس کیا سے بیت الخلا جانا پڑے کہنے لگا تمہاری جیب میں کیا ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں تو ایک مرتبہ پھر کہا کہ تمہاری جیب میں کیا ہے اس نے کہا کچھ نہیں کہا جو کچھ تمہاری جیب میں اسے نکال کر امیدو ایک انسیت تھی اس شخص کو چاہ رہا تھا کہ اس کا دل ایک مرتبہ خوف سے نکلے اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جو موجود کشمش تھے وہ اس سوار کے ہاتھ میں دیئے سوار کے ہاتھ میں آئے امام نے اس میں سے کچھ لے کے تناول کیا اور ایک جملہ کہا اوسی کا بالعود اوسی کا بالعود اود بدوی زبان میں عرب کی دو زبان ہیں ایک زبان وہ جو شہروں میں جالتی ہے ایک ہے جو بدو کی زبان ہے جو خالی سطن عربی ہے فرمایا اوسی کا بالعود اود عربی زبان میں باپ کو کہتے کہنے لگا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ مجھ سے ملاقات کی اور میرے دیدار کی خواہش سے زیادہ اپنے باپ کی خدمت کرو یعنی زمانے کے امام فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنا دیدار کرانے کو تیار ہوں مگر تم اپنی ذمہ داریوں سے مجھ سے ملنے کے لئے کوتائی کرتے ہوئے نظر نہ ہو یعنی تمہارے لئے تمہارے باپ کی خدمت کرنا زمانے کے امام فرماتے ہیں میرے دیدار کرنے سے زیادہ اہم ہے لہٰذا اپنے آپ کو عزیزان محترم جن لوگوں کو خدا نے ماباب عطا کیے ہیں وہ ان کی قدر کریں معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا چاہتے ہو تو اپنے ماباب کی خدمت کرو آخرت چاہتے ہو تو اپنے ماباب کی خدمت کرو عزیزان محترم اور ایک باپ کی اپنی بیٹی سے کیا محبت ہوتی ہے کربلا سے بہتر اس محبت کو کوئی نہیں بتا سکتا